اسلام علیکم و دوستو ایم صرف آزمد آخوند ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ان پریزیڈ ہائی کورٹ بارے سو سے سکھ کر ہم اپنے کانسٹروشن ہسٹریہ کانسٹروشن ڈیولممنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے کانسٹروشن ہسٹریہ پاکستان کو تین فیزز میں ڈبائٹ کیا ایسٹریہ کمپنی میں جب بیٹش گورنمنٹ ایک بنا کے بیشتی تھی اور یہاں پر ایزر کانسٹروشن کام کرتے تھے توٹل چھ ایکٹ آئے تھے پھر اس کے بعد بیٹش راج کا دور تھا نوے سال کا اٹھاسو ستاوان سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تھا جس میں سات ایکٹ آئے تھے اور تیسرا پیرد تھا سیونٹی فور انڈپیننس کا تو ہمیں بھی فوکس تھے وہ کانسٹروشن ڈیولممنٹ جو اس ایڈیا کمپنی کے دور میں ہوتے ہیں پہلے ہم نے ریگویٹنگ ایکٹ پڑھا اس کے بعد ہم نے پرس ایکٹ سیونٹین ہنڈر ایٹی فورٹ پڑھا اب ہمارے پاس دو ایکٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چارٹر ایکٹ سیونٹین ہنڈر نائنٹی تھری اور چارٹر ایکٹ تھرٹین اس کو چارٹر ایکٹ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹش گورنمنٹ جو اس ایڈیا کمپنی کو چارٹر دیتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں پرمیشن دیتی تھی یا لائسنس دیتی تھی وہ بیس بھی سال کو رینیو کرتی تھی اس لیے آپ کو ہر بیس سال کے بعد آپ کو ایک ایکٹ نظر آئے گا جو ایک پہلے آیا تھا چارٹر ایکٹ سترہ سو نائنٹی تھری سے پہلے آیا تھا پرس ایکٹ وہی ایکٹ کنٹیوریا کوئی سبسنیشل چیج نہیں ہوئی تھی اس میں سوائے ایک کے کہ جب گورنر جنرل بنگال کا مدراز میں آ جاتا یا پھر بومبے میں آ جاتا تو جو اس کے گورنر کے جو پاور تھے اس کو سپرسیٹ کر دیتا جانے کہ وہاں پر وہ سمجھو کہ گورنر بن جاتا اس طرح گورنر جنرل تھوڑا سا اور مضبوط ہو گیا تھا اس کے علاوہ کوئی سبسنیشل چیج نہیں تھی سسٹم ویسے ہی کام کر رہا تھا ایک دعا میں آپ کو بتا دوں کہ سسٹم کیسے کام کر رہا تھا کنٹورڈک سسٹم وہاں تھا بیٹش میں جہاں پر دو بارڈیز تھی کوٹ آف ڈاریکٹرز تھی اس انڈیا کمپنی کی اور بورڈ آف کنٹرل تھا گورنمنٹ کا جو یہاں کی ایڈمیسٹریشن کو کنٹرل کرتے تھے اور ایڈمیسٹریشن اس طرح کنٹرل ہوتی تھی کہ گورنر جنرل بنگال کا جو تھا اس کی جو تین میمبر کی کاؤنسل تھی اس میں وہ بیسیکل ایگزیکٹور لیجسلیٹف کاؤنسل تھی ان تینوں کے آڈنری وارڈ تھے جس کے ساتھ گورنر کا بھی گورنر جنرل کا بھی ایک آڈنری وارڈ تھا اور گورنر جنرل کے پاس ایک کاسٹنگ وارڈ بیٹا تو اس کا مطلب تھا کہ کاؤنسل گورنر جنرل ان کاؤنسل جب بیٹا تھا تو چار ممبر ہوتے تھے جبکہ وارڈ پانچ ہوتے تھے گورنر بہت پاورفل تھا کیونکہ ایک بھی ممبر اس کے ساتھ مل جاتا تو پھر دو اور دو سے ٹائے ہوتی تو گورنر اپلائے کاسٹنگ وارڈ بھی ڈال دیتا تو یہ اسٹریکچر چلا سیم اسٹریکچر گورنر گورنر کے پاس تھا بمبے اور مدراز کے پاس اور اس میں بھی یہی وارڈنگ سسٹم تھا تو یہی اسٹریکچر جو پھر ایک سے چلا سترہ سترانوے میں بھی یہی رہا اٹھا سو تیرہ اٹھا سو تیرہ میں بھی چارٹر ایکٹ میں یہی لکھا گیا تو یہ تھا جی چارٹر ایکٹ اس لیے ہم نے اس کو شارٹ کر دیا اس میں سب سیشل چینج کوئی نہیں تھی ذہن میں پھر یہ رکھئے گا کہ اس میں جو سیٹ اپ کنٹرولنگ سیٹ اپ اور ایڈنس سیٹ اپ سیٹ اپ یہاں تھا وہ سترہ سو چوراچی پر سیٹ کا کنٹینویشن میں تھا تھینکیو تھینکیو وری مچ